اردو دسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو ہم ایسے قبل بھی بارہا اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ حسن اس کائنات کی وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا بلکہ داناؤں کے مطابق یہ وہ جادو ہے جو مزاجن ہمیشہ سر چڑھ کر بولنے کا عادی ہے لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن ہرگز وہ حسن انسانی نہیں جس کی بدولت عاشقان درد مند نہ صرف حجر و فراق کی تلخیوں کے اسیر رہتے ہیں بلکہ ان کے محبوب کی شان بے نیازی ہمیشہ ان کے عشق کے لیے ایک تازیانے کا کام کرتے ہیں بلکہ آج ہم پرندوں کی دنیا کے اس شہنشاہ حسن کے دربار میں حاضری کا قصد کی ہوئے ہیں جس کی ایک جھلک موسموں کا مزاج تک بدلنے کی قدرت رکھتی ہے ہماری مراد ہے اس ست رنگ پرندے یعنی مور سے جس کے وجود کا ہر حصہ سوائے اس کے پاؤں کے ہر نگاہ حسن شناز سے اپنی خوبصورتی کا خراج وصول کرتا ہے اور اسی موضوع کو طول دیتے ہوئے ہم اس بات کا اہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس قبیلے کی حسینائیں کس طرح اپنے نر ساتھیوں کا دل مول لینے پر قدرت رکھتی ہیں اور پھر جب اس خاندان کے دو دیوانیں ایک ہوتے ہیں تو ان کی جنسی زندگی کس طرح باقی جانداروں سے جدا ہوتی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو جسکوری کو جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے اس اچھوتے اور دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے لیکن اس وادی عشق میں داخل ہونے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح حسبی روایت اپنے اس کافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے محسوس خواتینوں حضرات جاندار خواہ کوئی بھی ہو اس کے اندر قدرت نے جنسی جذبہ اس لیے شدت کے ساتھ رکھا ہے کہ وہ اس کے استعمال سے اپنی نسل کو آگے بڑھانے میں پوری تندہی اور دلچسپی سے استعمال کریں جبکہ یہی جذبہ ویشی اس کائنات کے خالق نے اس خوبصورت پرندے کے اندر بھی رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ انسان تو کجا جانوروں اور دیگر تخلیقات میں بھی اپنی جنسے مخالف کے ساتھ عشق و محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں ناظرین محترم جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا موضوع بحث وہ خوبصورت پرندہ ہے جس کو اردو میں مور اور انگریزی میں پی کاؤک کہا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی اکثریت اس بات سے واقف ہوگی کہ دیگر مخلوقات عرضی کی طرح اس رنگین بدن کے حامل پرندے کی بھی کئی ایک اقسام دنیا میں موجود ہیں جن میں سے تین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور انہی میں سے ایک مور کا وطن جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں جن کے پروں میں پیلے رنگ کے علاوہ سبز رنگ کا انصر بھی غالب ہوتا ہے جبکہ اس کی دوسری قسم کا تعلق افریقہ کے ممالک سے ہے جس کو کانگو مور کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے خوبصورت اور لمبے پروں میں گہرا نیلا رنگ نمائی نظر آتا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک تیسری قسم بھی دنیا بھر میں مقبول ہے جس کا تعلق برے صغیر کے ممالک سے ہے اور دنیا اس کو انڈین مور کے نام سے جانتی ہے ناظرین گرامی پرندوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے محققین میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس دنیا حسن میں مور سے زیادہ خوبصورت اور کوئی پرندہ نہیں ہے جبکہ ایک معروف محقق چارلس ڈاروین کے مطابق یہ جب اپنے پروں کو پھیلا کر اپنی نیلی اور لمبی گردن بلند کرتا ہے تو اس سے یہ معنی اخذ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس عمل سے اپنی محبوبہ یعنی مادہ مور کو اپنی جنسی خواہش کی اطلاع دیتا ہے جبکہ چارلس کے مطابق اس کا یہی انداز ایک صحت مند مور کی زندگی کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور ان لمحات میں وہ اس قدر جازب نظر نظر آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہو کہ یہ موسم رنگ و نور یعنی بہار بھی اس کے حسن کی شہدائی ہے اور ہوائے بہار بھی اس کے ناز اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے اور یہی بات ہے کہ اس کے منفرد حسن سے متاثر ہو کر بعض لوگ اسے پالتو جانور یا پرندے کے طور پر اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں جبکہ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے کا حصہ ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ اس کو پالتے ہوئے اس کو مہنگے دام و فروخت بھی کرتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کئی صوفیاء کے مزاروں کو بھی اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں جیسا کہ پنجاب کے ظلہ چکوال میں کلرکہار کے مقام پر دربار سخی ہو بہو پر ان موروں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص یہاں سے کسی مور کو چرانے کا ارادہ کرے تو اس عملے کبھی کی بدولت اس کی بینائی تک زائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے ناظرین گرامی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مور کی خوبصورتی کا اصل راز بھی اس کے ان رنگین پروں میں ہے جن کو وہ اپنے وجود کے گرد ایک چھتری کی صورت پھیلا کر اٹھلاتے ہوئے چلتا ہے لیکن ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے سامنے اس بات کی وضاحت بھی کر دیں جبکہ مادہ مور کے جسم پر ان پروں کی توالت بہت مختصر ہوتی ہے اور وہ اپنے چھوٹے اور رنگین پروں کے ساتھ حسرت سے نر مور کے لمبے اور خوبصورت پروں کو دیکھتی ہیں جن پر جگہ جگہ آنکھ سے مماثلت رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھول مزید اس کے حسن میں اضافے کا زامن ہوتے ہیں دوستو اس خوبصورت پرندے کی جنسی زندگی بھی باقی پرندوں سے خاصی جدا ہوتی ہے چارلس ڈارون جس کی تحقیق اس بارے میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے یہ ایک کتاب کے مطابق مور اپنی جنسی زندگی کے لیے عموماً اپنے ہم جنس یعنی نر مور کا ہی انتخاب کرتا ہے بلکہ وہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ مور جنس پرستی کے حوالے سے ایک بدنام اور دلیر پرندہ ہے جبکہ نر مور اس سلسلے میں شرم و حیاء سے آری تصور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مادہ مور سے بھی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں چارلس ڈارون کے مطابق مادہ مور جنسی تعلق قائم کرنے میں زیادہ حساس اور شرمیلی ہوتی ہے اور وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے صرف اپنے دوست اور پسندیدہ جنس مخالف کے ساتھ ملاب پر رضا مند ہوتی ہے جبکہ یہ عجیب و غریب روایت بھی ہمارے معاشروں کا حصہ ہے کہ مور جب اپنی نسل کی افضائش کے لیے مادہ مورنی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ اپنا آنسو اس کی آنکھوں میں ٹپکا دیتا ہے جو کہ اس کی نسل آگے بڑھنے کا سبب بنتا ہے لیکن علمی طور پر اس بات کی تصدیق کسی بھی پلیٹ فارم سے کبھی بھی نہیں کی گئی ناظرینِ گرامی جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کی کئی قسمیں اور رنگ ہیں جن میں سے ایک نسل کے مور دودھ کی طرح سفید رنگ کے حامل بھی ہوتے ہیں جبکہ انڈین مور کو اس خاندان کی سب سے قدیم نسل تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر اپنا ٹھکانہ انسانی آبادیوں سے دور جنگلوں میں بناتا ہے اور اس کی آوست عمر تقریباً بیس سال تک ہوتی ہے جنگلوں میں رہنے والے مور اپنے آشانے کو شب بسری یا انڈوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ خوراک کی تلاش کے لیے یہ عام طور پر صبح یا شام ڈھلنے کے وقت اپنے آشانے سے باہر نکلتے ہیں مور سونے کے لیے عام طور پر درختوں کی شاخوں کا استعمال کرتا ہے جن پر بیٹھ کر وہ اپنی نین پوری کر لیتا ہے جبکہ خوراک کے لیے اسے درختوں کے چھلکے پھولوں کی پتیاں اور بعض کیڑے مکوڑے زیادہ مرغوب ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ انہیں بعض گھروں میں بھی پالا جاتا ہے سو گھریلو پالتو مور کی خوراک میں گندم کی روٹی، دلیا، پکے ہوئے چاول اور دیگر حشرات الارض بھی ان کی پسندیدہ غزات سمجھی جاتی ہیں ناظرین اگرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ برے سغیر کے کئی ممالک میں ان کو تجارتی منفیت کے لیے بھی پالا جاتا ہے لیکن یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے موروں کو پالتو پرندے کی حیثیت سے پالنے کا آغاز چین سے ہوا اور آج بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر بے شمار لوگ اس خوبصورت پرندے کو پالنے کا احتمام کرتے ہیں اور پھر جوان ہو جانے کے بعد ان کو دنیا کے دیگر ممالک میں مہنگے دام و فروخت کیا جاتا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی کہ چائنہ کے لوگوں نے ہی جدید انداز میں افضائش نسل کے طریقے استعمال کرتے ہوئے اس خوبصورت نسل کی بقا کا احتمام بھی کیا ہے جبکہ اب زمانے کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو پالنے کے لیے باقاعدہ فارم تشکیل دیے جا چکے ہیں جہاں ان کو نہ صرف فطرت کے مطابق ماحول اور خوراک میسر کی جاتی ہے بلکہ ان کی نسل کی افضائش کے لیے بھی جدید سائنسی طریقوں کا استعمال شروع ہو چکا ہے جبکہ افریقہ جہاں کچھ عرصہ قبل یہ خدشہ پیدا ہو چکا تھا کہ اس کی نسل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے وہاں کی حکومت نے بھی اس کی بقا کے لیے اب نہ صرف فارم بنانا شروع کر دیے ہیں بلکہ حکومتی سطح پر ان لوگوں کو آسان شرائط پر کرزاجات بھی فراہم کیا جاتے ہیں تاکہ دنیا اس کے حسن سے محروم ہونے سے بچ سکے جبکہ اب پاکستان سمیت بنگلہ دیش اور بھارت کی حکومتیں بھی اس نایاب نسل کی حفاظت کے لیے گہری نین سے بیدار ہو چکی ہیں اور اب مور پالنا ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر مقبول ہوتا جا رہا ہے ناظرین ہمیں کبھی امید ہے کہ آپ کو دنیا کے اس خوبصورت ترین پرندے پر بنائے گی ہماری یہ کوشش پسند آئے گی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ